نہیں تھے لیکن مسلمانوں نے ان کو زبردستی اپنا جل پلا کر ان کے گھروں میں جل چھڑک کر مسلمان بنا دیا کیونکہ جو گوری سنکر تھا وہ بگوان سیو کا درد پجاری تھا نیس وارچ پرچار کیا کرتا تھا اور کانسی کے لوگ ان کا بہت ستکار کرتے تھے وہ پوجہ کا جو پیسہ آتا تھا جو بھی کوئی بہت پوجہ آتی تھی گوری سنکر اپنے روجگار جیسا کے لیے رکھ لیتا تھا سیس کے بھنڈارے کر دیتا تھا دھرم میں لگاتا رہتا تھا اس پرکار سے اس کی لوگ بہت آدھر کرتے تھے اور جگہ جگہ ان کی کتھائیں وہ سیو پران کی کتھا کیا کرتا تھا جگہ جگہ وہ سیو بھگوان کی مہمہ سنایا کرتا تھا کہنے کا بھاؤ ہے کہ ہندو دھرم کا وہ کافی پرچارک تھا اور جس کارن سے دوسرے سوارتھی برہمن اس گوری سنکر سے ایرشہ رکھتے تھے کیونکہ زیادہ لوگ ان کی مہمہ گاتے تھے انہیں کے پاس جاتے تھے انہیں کو دکھشنا دیتے تھے اور جن برہمنوں کا ویشیش ہرڈ تھا ہندو سماج پر وہ ان سے ایرشہ کرتے تھے لیکن جنتہ کے سامنے ان کی بات شرین لگ رہی تھی تو مسلمانوں کو اس بات کا پتا چلا کہ گوری سنکر ہندو دھرم کا بہت پرچار کر رہا ہے اور انہیں جو مکھے برہمن ہیں وہ اس سے ایرشہ کرتے ہیں اس کا لاب اٹھا لیا اور ان کو جبر دستی گوری سنکر ہندو سنکر کو بائی فورس مسلمان بنا دیا اور دوسرے جو برہمن تھے انہوں نے سب جگہ یہ ڈنڈورہ پٹوا دیا مناجی کروا دی سور مچا دیا کہ گوری سنکر مسلمان بن گیا ہے اس کا بہی چارہ بند اس سے کوئی ہندو بات نہیں کرے گا برہمن اور گنگا میں سنان کرنا بند مسلمان کو گنگا میں سنان کرنے نہیں دیتے تھے ان کا نام رکھ دیا مسلمانوں نے گوری سنکر کا نام رکھ دیا نور علی جس کو نیرو کہنے لائے گے اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت اس کو نیمہ کہنے لائے گے سنتان کوئی نہیں تھی پھر ان نے سوچا بھی ابھی تک گزارہ جو چل رہا تھا ہمارا روزگار جو چل رہا تھا پوزہ سے چلتا تھا پوزہ آرنی بند ہوگی تو انہوں نے جلاہے کا کاریے شروع کر دیا اس میں نہ زیادہ کوئی خرطہ تھا پھرستہ کرنے میں ایک کھڑی خود گئے اور دو لکڑ گاڑنے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ کپڑا بننے کا کاریے شروع کر دیا اور جس کارن سے وہ جلاہے نام سے پرسید ہوئے جب ان کا نام بلکل پک چکا تھا وہ مسلمان کہلاتے تھے نیرو اور نیمہ نام سے پرسید تھے مسلمان اور جلاہہ بنے بھی انہیں تیس ورس ہو گئے تھی تو اس میں ان کے کوئی سنتان نہیں تھی اور وہ کتنی اچھی آتما تھی نیرو اور نیمہ جو کپڑا بنتے تھے اس سے بھی کوئی پیسہ بچ جاتا تھا اس کو بھی دھرم میں ڈالگایا کرتے تھے تو ایک دن جیشت سوڈی پورن ماسی کو جس دن پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے سن سموت چودہ سو پچپن سن تیرہ سو اٹھانوے میں پرتی دن وہ کیا کرتے تھے گنگا میں سنا نہیں کرنے دیتے تھے ہندو لوگ لیکن وہ ایک طلاب تھا لہر طلاب ان کے ستھان سے لگ بھگ تین کلومیٹر دور تین چار کلومیٹر دوری پر ان کی کٹیہ سے اور لہر طلاب کے اندر جو جل ہوتا تھا وہ گنگا کا ہی ہوتا تھا گنگا کے وہاں ایسا گھاٹ بنا ہوا تھا جہاں پسو پانی پیا کرتے تھے اور ورسہ کے دنوں میں جب وہ بہت تیز امر کر چلتی تھی تو کچھ پانی لہروں کے دوارہ اس میں سے اچھل کر اوپر کے پٹری سے اچھل کر اور وہ ایک بہت بڑے جلاسے کو بھر دیتا تھا اس کو لہر طلاب جلاسے کہا کرتے تھے جوڑ کہا کرتے تو اس دن بھی وہ پرتی دن تو وہاں سنان کرنے جانے لگ گئے وہ سجل میں اس دن بھی جس دن پرماتما کا ان سے ملن ہوا وہ سوبے سوبے دونوں پتی پتنی سنان کے لیے وہاں سے چل پڑے اپنے گھر سے ان کو آنے ملگ بھی ایک گھنٹا لگتا تھا گھنٹا ڈیٹ گھنٹا لگ جاتا تھا ایک سفر میں ادھر سے پرماتما ست لوگ سے چل کر آئے ایک سی سو روپ دھارن کر کے اور اس میں مہرشی راماند نام کے سو پرسید برامن ریسی وہ ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے مرمج مانے جاتے تھے اس نے کانسی کے اندر جو انے پوجائیں تھیں جو پاکھنڈی لوگ برامن گمراہ کیے ہوئے تھے ان کی سب کی دکانیں بند کروا دی اور سوم وہاں اس نے لگ بگ چودہ سو برامن ریسی بنا دیئے اپنے چلے اور وہ برامن ریسی جو ہے اس کے سس جگہ جگہ پرچار کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ریسی اشتاند نام کے ایک مہرشی ایک ان کے سس وہ بھی لہر تارہ طلاب پر سنان کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں اپرتی دن وہ بھی جاتے رہتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر تک پرماتمہ کی بھکتی کرتے تھے سانت ستھان پر گرمی کا موسم تھا جیشٹ یعنی لگ بگ جون کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تو اشتاند ریسی سنان کر کے اپنی سادنہ جو ان کے گروہ مہرشی روانان جی نے بتا رکھی تھی اس کا ابھیاس کرنے کی چیشٹہ کر رہا تھا ابھیاس کرنے کے لیے بیٹھا تھا اتنے میں کیا دیکھا کہ آقا سے ایک بہت تیج پرکاس پنج آیا پرکاس کا پنج یعنی سمہو گولہ اور وہ بہت نکٹ جب آسمان سے بہت نکٹ آ گیا تو دیکھا اسٹاند نے اس کی آنکھیں چند یاگی اس کو سہن نہیں کر سکا اس کے تیج کو جو ہی آنکھیں بند کی تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا شیسو نوجات شیسو کی آکرتی دکھائی دی دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس پرکاس کمل کے اس لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر سیمٹ گیا تھا ریسی سنان کر کے اپنی سادنہ جو ان کے گروہ رامانان جی نے بتا رکھی تھی اس کا ابھیاس کرنے کی چیستہ کر رہا تھا ابھیاس کرنے کے لیے بیٹھا تھا ایتنے میں کیا دیکھا کی آکاز سے ایک بہت تیج پرکاس پنج آیا پرکاس کا پنج یعنی سمہوں گولا اور وہ بہت نکٹ جب آسمان سے بہت نکٹ آ گیا تو دیکھا اسٹانند نے اس کی آنکھیں چندیا گی اس کو سہن نہیں کر سکا اس کے تیج کو جو ہی آنکھیں بند کی تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا سیسو نوجات سیسو کی آکرتی دکھائی دی دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ پرکاس کمل کے اس لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر سیمٹ گیا تھا سریعہ وجہ ہونے پہلے لگ بک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اندھیرہ بہت ہوتا ہے اس اندھیرے میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکا لیکن جو اس پرکاس کے گولے سے اس کی آنکھوں میں چمکا لگیا تھا آنکھیں بند ہوئی تو بچہ دکھائی دیا بالک کی آکرتی نظر آئی جیسے ہم سریعہ کی طرف کبھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم زیادہ تیر سریعہ کو نہیں دیکھ سکتے بس ایک پلک ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں پھر ہم ادھر ادھر آنکھیں کرتے ہیں تو سریعہ کا تیج رہیت آکار ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ کافی دیر تک آکھوں کے سامنے آپ کو درشتی گوچھ رہتا ٹھیک اسی پرکار اشتہ نند رشی کے ساتھ ہوا اب اس نے دیکھا کہ یہ کیا چکر تھا ایک بار تو مجھے پرکاس دکھائی دیا پھر یہ بالک کی آکرتی بن گئی اور وہ پرکاس بھی آکر پرتویس پر سما گیا ہے اب اس نے سوچا ہے یہ پربو یہ میری بھگتی کی کوئی اپلبدی ہے یا میرا کوئی دھوکہ ہے اب اپنی ساتھنا کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چل پڑا کہ اپنے گروہ جی سے سنکا کا سمادھان کراؤں گا میں رشی راماننجی کے پاس آکر کے رشی اشتہ نند جی نے اس گشش نے اپنی ساری داستہ سنائی کہ اے گردیو آج میں صبح صبح وہاں لہر تارہ طلاب پر ایسے ایسے سادنہ کرنے کی چیشتہ کر رہا تھا اسی سمیں اوپر سے ایک پرکاس کا گولہ مجھے آتا نظر آیا میری آنکھیں ان کو سہن نہیں کر سکی ایک دم بند ہوگی بند ہوئی تو مجھے کیا دکھائی دیا کہ جیسے کوئی نوجات سیسو ہے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ لہر تارہ طلاب میں وہ پرکاس سیمٹ گیا تھا اب رامانند جی کو جیسا گیان تھا اس نے کہا کہ بیٹا اس طرح کے لکشن یہ بتاتے ہیں کہ اوپر کے لوکوں سے کوئی آوتار آتے ہیں اور یہاں پرچھوی پر وہ کسی ماں کے گرب میں پرویس ہوں گے اور کوئی لیلا کرتے ہیں اب رامانند جی کو اتنا ہی گیان تھا وہ یہی مانتے تھے کہ ماں کے بینا جنم کسی کا نہیں ہوتا کیونکہ شری کرسن ماں سے جنم ہوا شری کرسن جی کا ماں سے جنم ہوا شری رام چندر جی بھی ماں کے گرب سے اتپن ہوئے جن کو وہ اپنے ایسٹ مانتے تھے اب رامانند جی کو جیسا آسمہ دھان کرنا تھا شیس نے سبی کار کیا بات آئی گئی ہوئی ادھر سے نیرو اور نیمہ جا رہے تھے نیمہ پھوٹ پھوٹ کے رون لگی اور اپنے بھگوان سیو جی سے ارداز کر رہی ہے بھلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے لیکن ان کے اردے سے بھگوان سیو نہیں سماپت ہوئے تھے بھگوان سیو کو یاد کر کے کہتی ہے یہ بھگوان آپ کے دربار میں آپ کے گھر میں کیا بچوں کی کمی ہے ہمیں بھی ایک خلونا دے دو ہمارا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا وردوستہ کا سہارا ہو جائے گا اے بھگوان آپ تو سمرت ہیں آپ جو چاہو سو کر سکتے ہو اب ایسے پکار کر رہی تھی اور رو رہی تھی نیرو کہنے لگیا کہ نیمہ ہمارے بھگے میں سنتان نہیں ہے یدی بھگے میں ہوتے تو ہم روز ہی پکار رہے تھے بھگوان سیو کو روز یاد کرتے وہ دے دیتے اور ایسا نہ کر تو آنکھیں خراب کر لے گی تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی وہ ڈاپے میں کوئی انگلی پکڑنے والا ہے نہیں بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ تو رویا مت کر ایسے سانتونہ دیتے دیتے وہ لہر تارہ تلاب پر پہنچ گئے پہلے نیمہ نے سنان کیا اس تلاب پر سنان کر کے وہ باہر آئی تو پھر نیرو سنان کرنے لگیا تلاب میں پرویس کر کے اب جو ہی وہ لہر تارہ تلاب میں پرویس کر رہا تھا اور نیمہ اپنے کپڑے بدل کر جس کپڑے کو سنان کرنے کے لئے پہنا ہوا تھا اس کو دھونے کے لئے پنے جب تلاب پر گئی کنارے پر گئی تب تک سوریہ ادھے ہونے والا تھا صوبہ کا پرکاس دیرے دیرے سگر ہی ازالے میں بدل جاتا ہے صوبہ کا اندھیرہ بہت اندھیرہ دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ ہی سمیں کے بعد وہ سگر ہی پرکاس میں ازالے میں بدل جاتا ہے تو جو ہی اس نے دیکھا کہ سامنے کمل کے پھول پر کوئی وسطو ہل رہی ہے گتی کر رہی ہے پرماتمہ پورن پرماتمہ کبیر جی نے سیسو روپ دھارن کیا ہوا تھا بالک کا اور ایک پیر کو اپنے موں کے انگوٹھے کو مخملیے ہوئے تھے اور ایک پیر کو ہلا رہے تھے کمل کے پھول پر اب نیمہ نے دیکھا کہ کوئی سرپ نہ ہو جو میرے پتی کو نہ ڈس لے اس دشکی کون سے دیکھا دھیان سے تو دیکھا کہ ایک بالک ہے کبیر پر